بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر کے اندر ہم فارن ایکسچینج مارکٹ کا سٹرکچر اور اس کے اندر جو ٹریڈنگ ہوتی ہے کرنسیز کی اور بینک ڈیپوزٹس کی ہم اس کو ایکسپلین کریں گے اور اس کو پڑھیں گے ڈسکس کریں گے کہ فارن ایکسچینج مارکٹ کا والیوم کتنا ہوتا ہے سٹرکچر کیا ہوتا ہے ٹریڈنگ کیسے ہوتی ہے کتنی ٹائپس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ فارن ایکسچینج مارکٹ میں دو طرح کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جب ٹرانزیکشن دو طرح کی ہوں گی تو پھر ایکسچینج ریٹس بھی دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے سپارٹ ٹرانزیکشن اب فارن ایکسچینج مارکٹ کے اندر جو سپارٹ ٹرانزیکشن ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب دو کرنسیز کے درمیان ایکسچینج ہوتا ہے یعنی کہ کرنسیز سے مراد آپ بینک ڈیپوزٹس لے لیں تو دو بینک ڈیپازٹس کا آپس میں ایکسچینج ہوتا ہے تو اس ایکسچینج کی جو سیٹلمنٹ کا ٹائم ہے یعنی کہ کتنی دیر میں وہ سیٹلمنٹ ہو جائے گی کہ ڈیپازٹس ادھر شفٹ ہو جائیں گے اور اس کے ڈیپازٹس ادھر شفٹ ہو جائیں گے یہ دو بزنس ڈیز ہوتے ہیں تو اگر ویڈن ٹو بزنس ڈیز جو ہے وہ ٹرانزیکشن ڈن ہو جائے یعنی کہ سیٹلمنٹ ہو جائے ایکچول بینک ڈیپازٹس جو ہیں وہ ایکسچینج ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں یہ سپارٹ ٹرانزیکشن ہے اور اس ٹرانزیکشن کے لیے جو ویلیو مقرر کی جاتی ہے یعنی کہ جس پرائز پہ یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ سپارٹ ایکسچینج ریٹ ہے جبکہ دوسری طرف ایک فاورڈ ٹرانزیکشن ہوتی ہے فاورڈ ٹرانزیکشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ فیچر ڈیٹ کے لیے کوئی ٹرانزیکشن کر لیتے ہیں مثلا دو لوگ ایک ٹرانزیکشن کرتے ہیں ون ملین ڈالر کی یورو کے اگینسٹ اور ون ملین ڈالر کی جو یورو کے اگینسٹ ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ کسی ایک ایکسچینج ریٹ پہ ہوئی ہے لیکن وہ جو اس کی سیٹلمنٹ ہے یورو سے ڈالر کی جو بینک ڈیپازٹس کی سیٹلمنٹ ہونی ہے جو ایکسچینج ہونا ہے وہ دو بزنس ڈیز سے زیادہ کی ہے مثلا تین مہینے کے بعد کی ہے مثلا ایک سال کے بعد کی ہے یا ایک ویک بعد کی ہے یعنی کہ کوئی بھی فیچر ٹائم کے اندر سیٹلمنٹ ہونی ہے وہ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ فارورڈ ٹرانزیکشن ہے اب فارورڈ ٹرانزیکشن جس ایکسچینج ریٹ پہ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں فارورڈ ایکسچینج ریٹ اب اگر ٹریڈنگ کے اندر فردر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے کہ فاریکس مارکٹ یہ ایف ایکس جہاں لکھا ہوگا فاریکس مارکٹ اسے پڑھتے ہیں یہ فارورڈ ایکسچینج مارکٹ کی شارٹ فارم ہے لکھنے میں ایف ایکس لکھیں گے پڑھنے میں فاریکس پڑھیں گے تو جو فارورڈ ایکسچینج مارکٹ ہے یا فاریکس مارکٹ ہے یہ اوور دہ کاؤنٹر مارکٹ ہے یعنی کہ کوئی فیزیکل ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ بریف کیس اٹھا کے کرنسیز کا جاتے ہیں اور اس میں ایک کرنسی دیتے ہیں اور دوسری کرنسی کنورٹ کر کے لے آتے ہیں نہیں جس کو ہم فارن ایکسچینج مارکٹ یا فاریکس مارکٹ بولتے ہیں وہ اوور دہ کاؤنٹر مارکٹ ہے یعنی کہ وہ فیزیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی بلکہ وہ الیکٹرانک ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں نیٹ کے ذریعے ہوتی ہیں کمپیوٹر کے ذریعے ہوتی ہیں ٹیلی فون کے ذریعے ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ اوور دہ کاؤنٹر ہو گیا دوسری یہ ہے کہ اس اوور دہ کاؤنٹر میں ڈیلرز ہوتے ہیں اور وہ تھاؤزنڈ آف ڈیلرز ہوتے ہیں اس میں مینلی بینکس ہوتے ہیں اور وہ ہمارکٹ ہوتے ہیں آپ جب خریدنا چاہیں کوئی کرنسی ایک کے بدلے میں دوسری تو آپ کو کوئی نہ کوئی ڈیلر مل جائے گا جو آپ کو سیل کرے گا اور آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی ڈیلر ملے گا جو آپ سے پرچیز کر لے گا اب یہ مارکٹ بڑی کمپیٹیٹیو ہے کمپیٹیٹیو ہونے کی ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ اس میں لارج نمبر آف بائرز اینڈ سیلرز ہیں یعنی کہ پوری دنیا اس میں انوال ہوتی ہے تو جو بائرز اور سیلرز ہیں ان کا نمبر بہت بڑا ہے اور دوسری بات جو فلو آف انفارمیشن ہے وہ امیجیٹ ہے اور سب کے سامنے ہے تو اگر کسی مارکٹ میں انفارمیشن کمپیٹ ہو اور لارج نمبر آف بائر اینڈ سیلرز ہو تو اس میں کمپیٹیشن بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ کمپیٹیٹیو ہو جاتی ہے مارکٹ پھر اس مارکٹ کا والیوم بڑا یوج ہے تقریباً فائیو ٹریلین ڈالرز کا جو ہے وہ پر ڈے ہے اب یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ نمبر تقریباً دوہزار انیس بیس کا ہے تو وقت کے ساتھ یہ نمبر چینج بھی ہوتا جائے گا لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر فائیو ٹریلین ڈالرز پر ڈے اس کا والیوم دوہزار بیس میں ہو تو پھر آپ آگے سوچتے جائیں کہ یہ اور بڑھتا جائے گا یعنی کہ یہ بہت بڑا نمبر ہے پر ڈے اتنا بڑا والیوم ہوتا ہے اس کا اچھا اس میں جو موسٹلی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں میں نے پہلی کہا کرنسیز تو ہم نام میں لیتے ہیں وہ کرنسیز نہیں ہوتی بلکہ بینک ڈے پازیٹس کی ہوتی ہیں یعنی کہ بینک کے تھو یہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اور جو یہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس کا جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ بھی کچھ چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہوتی یعنی کہ اگر میں کہوں کہ میں نے پانچ ہزار ڈالر خریدنا ہے تو وہ میں فارن ایکسچینج مارکٹ میں یا فار ایکس مارکٹ میں نہیں خرید سکتا اس کی جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ ون ملین ڈالر پلس میں ہوتی ہیں اور یہ ہر کرنسی میں بھی نہیں ہوتی مثلا میں یہ نہیں کر سکتا کہ روپی کو ڈالر میں کنورٹ کرلوں فارن ایکسچینج مارکٹ میں نہیں یہ فار ایکس مارکٹ میں ایسا نہیں ہوتا اب آپ سٹوڈنٹس کے ذہن میں کچھ کنفیوجنز بڑھ رہی ہوں گی کہ ون ملین ڈالر سے کم کوئی بندہ ٹرانزیکشن کرنا چاہے تو کہاں کرے یا وہ ڈالر سے روپی میں کنورجن کرنا چاہے تو میں نے کہا روپی کی تو کنورجن بہت مشکل ہے فارن ایکسچینج مارکٹ میں ہوتی نہیں ہے تو پھر وہ کہاں پہ کنورٹ کرتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو فار ایکس مارکٹ ہے یہ ہول سیل مارکٹ ہے کرنسیز کی ریٹیل مارکٹس بھی ہوتی ہیں جو آپ کے کنٹری میں آپ کو نظر آتی ہیں آپ کی کنٹری میں منی چینجرز ہیں میں ایک ایک ایکزیمپل کے لیے نام لے لیتا ہوں ریاز ایکسچینج کمپنی پرائیویٹ لیمیٹڈ اب یہ کیا کرتی ہے کرنسی کی یہ جو کمپنی ہے یہ جب آپ جاتے ہیں آپ پچاس ڈالر لے جائیں اور انہیں کہیں میں نے یہ روپیز میں کنورٹ کرنا ہے وہ آپ کو کر دیں گے اب یہ ملین ڈالر بھی نہیں ہے اور یہ ڈالر ٹو روپی ہے یہ دونوں باتیں میں نے کہا تھا فارن ایکسچینج مارکٹ میں نہیں ہوتی تو یاد رکھیں جو پاکستان میں منی چینجرز یا ایکسچینج کمپنیز ہیں یہ اس فارن ایکسچینج مارکٹ کے ڈیلرز نہیں ہیں یہ ریٹیل مارکٹ کہلاتی ہے جو آپ کے کنٹری میں ہے جب آپ کو ڈالر کو روپی میں کنورٹ کرنا ہو روپی کو ریال میں کنورٹ کرنا ہو ریال کو یین میں کنورٹ کرنا ہو یہ جو ریٹیل مارکٹ کی ٹریڈنگ ہے یہ آپ کی ایکسچینج کمپنیز کے اندر ہوتی ہے یہ اس بڑے لیول پہ فاریکس مارکٹ کے اندر نہیں ہوتی اب اگر آپ اپنی ریٹیل مارکٹ میں جائیں تو وہ اموماً آپ کو دو ریٹ دیتے ہیں مسئلہً آج کے دن آپ جائیں تو آپ پوچھیں گے ڈالر کا کیا ریٹ ہے تو وہ آپ سے پوچھیں گے آپ نے ڈالر سیل کرنا ہے یا ڈالر پرچیز کرنا ہے تو اگر آپ نے ڈالر ایکسچینج کمپنی کو سیل کرنا ہے تو وہ کم ریٹ لگائیں گے اسے بیڈ ریٹ کہتے ہیں اور اگر آپ نے اس سے ڈالر پرچیز کرنا ہے تو اس کا زیادہ ریٹ مانگیں گے اسے آفر ریٹ یا آسک ریٹ کہتے ہیں اس میں عموماً ایک سے دو روپے کا ڈیفرنس عموماً ہوتا ہے ضروری نہیں کہ ہر وقت اتنا ہی ہو مثلاً آج کے دن اگر تین سو روپے جو ہے وہ ریٹ ہے ڈالر کا تو اگر آپ ڈالر سیل کرنے جائیں گے تو آپ کو تین سو روپے ملے گا لیکن اگر آپ ڈالر پرچیز کرنے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو تین سو دو روپے پہ ملے تو یہ بیڈ اور آسک کے درمیان ایک ڈیفرنس ہوتا ہے ریٹیل مارکٹ کے اندر تینک یو